اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی چند اہم خبریں سنے گا حیمن سورین کے مشرقے گھر سمیت نو مقامات پر چھاپا رانچی جھارکن اسمبلی انتخابہ سے خب رانچی اور جمشد پور سمیت مختلف مقامات پر انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بڑے پیوانے پر چھاپے مارے گئے ہیں اطلاعات کے مطابق جھارکن کے وزیرالہ حیمن سورین کے مشیر اور ذاتی سیکریٹری سمیت نو مقامات پر انکم ٹیکس کا چھاپا مارا گیا ہے یہ چھاپا رانچی کے مختلف علاقوں میں جاری ہے اور اس کاروائی کو انتخابہ سے پہلے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی بڑی کاروائی قرار دیا جا رہا ہے ذرائع کے ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیرالہ کے سیکریٹری سنیل سلیواستو کے گھر اور ان سے منسلک افراد کے ٹھکانوں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں رانچی کے اشوک نگر علاقے میں واقعہ ان کی رہائش پر انکم ٹیکس ٹین چھاپا مار رہی ہے جس میں سیکریٹی اہلکاروں کے گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے نظر آئے ہمیش جمشید پور میں بھی متعدد جگہوں پر ایک ساتھ چھاپے مارے گئے ہیں ان چھاپوں کی وجوہات میں مبینہ ٹیکس بے ضابطگیاں اور مالی بد انوانی شامل ہیں اور ان چھاپوں میں ٹیکس گڑھ بڑیوں کی تفصیلات سامنے آنے کی توقع ہے اس سے قبر بھی جھارکنڈ میں سی بی آئی کی جانب سے وزیر آنہ کے قریبی پنکج مشرا کے ٹھیکانوں پر چھاپے مارے گئے تھے جس میں غیر خانونی کان کئی سے متعلق کاروائی میں لاکھوں روپی سونا چاندی اور اصلیہ براہمد ہوا تھا موجودہ انکم ٹیکس کی کاروائی کو انتخابہ سے قبل دوسرا بڑا چھاپا سمجھا جا رہا ہے منی پور شدت پسندوں کا حملہ خاتون حلاق امفاد منی پور کے بشن پور زلہ کے سیٹن میں ہفتے کو بھاری ہاتھیاروں سے لیس کوکی اکثریت پسندوں نے کھیتوں میں کام کرنے والے کسانوں پر گولی چلائی جس میں یہ قاتون کی موت ہو گئی ریاست میں بی ایس ایف اور مقامی رضاکاروں کی یہ ٹیم نے تمام کسانوں کو محفوظ مقام پر پہنچایا شدید فائرنگ کی وجہ سے مشترکہ فورسس کو لاشیں نکالنے میں جد و جہد کرنا پڑی قاتون کی موت کی صحیح وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے اور لاش کافی دیر تک علاقے میں پڑی رہی تاہم کسانوں نے بتایا کہ دو ماہ قبل اس مقام سے چند کلومیٹر دور موترنگ میں کوئی اکثریت پسندوں کے ہاتھوں ایک شخص کی ہلاکت کے بعد زلہ چورہ چند پورس سے فائرنگ تھوڑی دیر کے لیے رک گئی تھی انہوں نے کہا کہ حکومت اور سیکیورٹی اداروں نے کسانوں کو تحفظ کی یقین دہانی کرائی ہے دری اثنہ مشترکہ فورسس نے معاملے کی تحقیق شروع کر دی ہے ٹریکس سے ٹکرائی بس پانچ افراد ہلاک بیس زخمی لکھلو آگرہ لکھلو ایکسپرس ویپر جمعہ کی رات ڈرائیور کو نین آنے سے ٹورس بس کھڑے ہوئے ڈمپر سے ٹکرا گئی اس حادثے میں قاتون سمیت پانچ لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ بیس زخمی ہے زخمیوں کو علاج کیلئے زلہ اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے اب آئیے اخوان ازرین سنیں غصہ ایک تند تیز آگ ہے جو شخص اپنے غصے کو دور کر سکتا ہے آپ کو بشا دیتا ہے جو ایسا نہ کر سکتا وہ اپنے طے جلا لیتا ہے اخلمند انسان وہ ہے جو کل کی نسبت آج مسرور ہے انصاف سے بڑھ کر کوئی چیز سلطنتوں کی حفاظت نہیں کر سکتی دل لگی نہ کیا کرو اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے اللہ رکھو حسنات پر سواب ملتا ہے اور نیاواتوں پر حساب ہوتا ہے اچھا تو اجازت تیمشار اللہ پھر مراقل ہوگی خدا حافظ فی آمان اللہ مراقل 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 مراقل